اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 13 یہ ہے جو ماتھمیٹکس بک 1 دی ون سیونتھ ایڈیشن جو نیور ایڈیشن آئوس ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے جی قویسٹن نمبر 11 اس سے جو پہلے قویسٹن ریب ہم اپنے پیشلی ویڈیوز میں کروا چکی ہو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ ہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب دے کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ایکسرسائز 13 اور اس کا قویسٹن نمبر 11 تو قویسٹن نمبر 11 میں ہمارے پاس ہے کہ ان دی فگر AC is equal to 20 سنٹی میٹر CD is equal to 22 سنٹی میٹر and AE is equal to 16 سنٹی میٹر find the length of BD یہ جو BD ہے اس کی length کو find out کرنا ہے باقی انہوں نے ہمیں given ہے AC بھی given ہے ہمارے پاس CD بھی ہمارے پاس given ہے AE بھی ہمارے پاس given ہے ان ساری lengths کو use کر کے ہم نے BD کو find out کرنا ہے اچھے جو ہمارے پاس ٹرائنگل ہوتا ہے اس کا area چیا ہوتا ہے 1 by 2 into base into height ٹھیک ہے 1 by 2 base into height ہمارے پاس area of triangle تو اگر آپ دیکھیں جو triangle ہے ادھر سے اگر اس triangle سے میں دیکھوں تو triangle کا میں پاس area کے آجے گا یہاں سے یہ تو اس کی base ہوگی اور یہ اس کی height ہوگی اور اگر میں اس کو ایسے turn کرنوں پیج کو تو یہاں پہ اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ بھی تو base ہو سکتی ہے triangle کی CD بھی تو base ہے triangle کی اور یہ height ہے AE جو ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو یہ triangle ہے اس میں دو مطلب اور ساری جو basis ہوتی ہیں مطلب کہ اگر ہم کوئی بھی base لیلیں کوئی height لیلیں تو ہمارے پاس area وہ same ہی آئے گا اس کو جب ہم end میں calculate کر آنسر نکالیں گے تو answer same ہی آتا ہے اس وجہ سے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس triangle اس میں لکھ لیتے ہیں area of triangle ہمارے پاس A C D پورا triangle ٹھیک ہے یہ تو انہیں نے بولا کہ اس height نے بتائی ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ height ہے اس طرح یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ کتنی ہے تو یہ ہم نے بتانی ہے تو solution start کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ کنفیوز ہو رہے تو میں آپ کو یہاں پہ لہدہ سے بنا کے دکھا دیتی ہوں triangle ایک تو یہ بنا ہے میں پاس A D C تھوڑا چھوٹا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ A D C میں بیس انہوں نے بتائی بیس اس کی 20 سنٹی میٹر ہے یہاں سے لے یہاں تک ہم نے اس کی height جو ہے اس کو ہم نے find out کرنا اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ ویس مطلب کیسے بتایا ہے ہمیں ایک اور triangle میں اس کو سیدھا کر کے بنا دیتی یا پھر اس core یہاں پہ جس height ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے a e جو given ہے 16 سنٹی میٹر ہے اس کی height اور ساتھ میں انہوں نے بیس بھی دی ہے اور اس کی بیس کی ہے ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہ ہمارے پاس ہے 22 سنٹی میٹر ٹھیک انہوں نے height دی وی ساتھ میں بیس بھی دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ باقی جو اس کی ہیں وہ میں لکھ لیتی ہوں a e اور یہاں پہ کیا ہے میرے پاس c nd ڈ ٹھیک ہیں ایسے انہوں نے ہمیں ٹرائنگل دی ہے صحیح ہے اب اگر دیکھیں ہے تو یہ ٹرائنگل میں پاس a dc ہی نا تو اگر ہم اس کا area نکال لیں triangle a dc کا تو اس میں لکھیں کہ ماں پاس area of triangle one by two base into height تو یہ بھی base ہے اور یہ بھی اس base ہے یعنی کہ ان دونوں کو لکھتے گے کہ دونوں triangle same ہیں یعنی بیس بھی بھی تو same ہی ہوں گی اس وجہ سے ہم یہاں پہ لکھ رہیتے ہیں area of triangle area of triangle a c d تو یہ کچھ کے equal ہو جائے گا ہمارے پاس equal to کیا اتصال فارمولا لکھ لکھ لیتے equal to 1 by 2 base into height پہلے یہ والا triangle کی لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس آجائے گا area of triangle a c d equal to ڈ to a triangle par میں اس کو لیدہ لیدہ کر کے بنا دی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے area of triangle a c d کیا ہمارے پاس base 20 1 by 2 into 20 into height کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہم نے بنایا تھا اس کا ہم نے area جو ہم نے لکھ دی ہے اس کے equal ہے ہم کیا کر لیتے ہیں یہ میں بیس اس triangle کو میں الیدہ کر بنایا تھا میں یہاں پہ لکھ دی ہوں area of triangle a c d کیونکہ یہ بھی تو اس triangle کی base یہ بھی ہے اور height یہ بھی ہے تو area equal بھی ہو سکتا ہے میں یہاں پہ لکھ دی ہوں area of a c d is equal bھی ہو سکتا ہے also here we also area of a c d is equal to 1 by 2 base into height and a menu پہ لکھتی ہے 1 by 2 base 22 ٹھیک ہے اور height کے میرے پاس یہ ہے a e to a e سکسٹین کے equal ہے اور یہاں پہ ساتھ میں لکھ بھی لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سکوئر ہے سکوئر یہ سنٹی میٹر ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی سنٹی میٹر اس کے ساتھ بھی سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے میں ساتھ میں یونٹ پہ لکھ لیا کہ 1 by 2 سنٹی میٹر 22 سنٹی میٹر 16 سنٹی میٹر اچھ اب آپ دیکھیں کہ اگر area of a c d is equal b ہے اور also area of a c d is equal b ہے یعنی کہ دونوں پھر آپس میں کیا ہوں گے اگر area اس کے equal بھی ہے اگر دونوں آپس میں equal ہوں گے تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں کہ 1 by 2 into 20 سنٹی میٹر into b d is equal to 1 by 2 into 22 سنٹی میٹر into 16 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اگر area جو ہے area of a c d اس کے equal بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں پھر آپس میں equal ہوں گے اب یہاں سے ہم اس کو بس سولف کر لیتے ہمارے پاس آنسر آجائے گا یہاں پہ جو cutting ہو رہی ہے وہ میں کر لیتے ہوں تاکہ ہم easily question solve کر سکیں 2 1 2 10 20 2 1 2 1 1 2 2 2 یہاں پہ ہم کیا کر لیتے ہیں 10 cm into bd which is equal to 11 کو 16 ملٹیپلای کریں 11 کو ملٹیپلای کرنے کی بڑی کسان سی ٹرک ہوتی ہے ان دونوں نمبر کو ایڈ کریں اور میڈل میں لکھتے 6 1 7 1 1 1 1 7 7 176 ساتھ سانٹی میٹر into سانٹی میٹر کیا سانٹی میٹر سکویر سانٹی میٹر بی ڈی سانٹی میٹر یہاں سے 10 سانٹی میٹر اور 10 سانٹی میٹر آپس میں cancel out تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا b d is equal to اور یہاں پہ دیکھیں سانٹی میٹر اور سانٹی میٹر سکویر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا آجائے گا ایک سانٹی میٹر اس کے یہ سکویر ہے اس سے کار جائے گا خالی سانٹی میٹر بات جائے گا ہمارے پاس اور 176 کو جب ہم 10 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ پوائنٹ آ جائے گا 17.6 اور ساتھ میں سانٹی میٹر تو یہاں ہم نے جو unknown اس کی سائیڈ تھی یعنی جو b d تھی اس کا ہم نے answer find out کر لیا وہ ہمارے پاس کیا آیا 17.6 سانٹی میٹر ٹھیک ہے پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانے والی ویڈیو کے پارے پتہ چل سکے اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ